السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں شیخ صاحب میں کلکتہ کا رہنے والا ہوں انڈیا کا لیکن فلال قویت میں ہوں قویت سے بھی جانے والا ہوں میں تو میں کمپنی ملازم ہوں تو وہاں پہ کام کرتا ہوں فلال تین بجے سام کو چھٹی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پانچ بجے سے لے کے رات میں نو بجے تک دوسری جگہ ہے کہ جوب کر سکتا ہوں اگر کر سکتا ہوں تو مطلب پیسہ حرام ہو گئے کمپنی ملازم ہوں کمپنی کا بیجہ ہے کمپنی کا سب کچھ ہے کھانا کا پیسہ بھی کمپنی دیتی ہے رہنا بھی کمپنی دیتی ہے لیکن پارٹ ٹیم میں اگر باہر میں جوب کرتا ہوں کام کرتا ہوں تو وہ حرام ہے کہ حلال ہے یہ مطلب جانتا ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں کلگتہ کے رہنے والے ہیں فلال قویت میں ہیں یہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ کمپنی مجھے تنخائی دیتی ہے اور کھانا وانا سب کمپنی کی طرف سے ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ شام کو ہماری چھٹی ہو جاتی ہے تین بجے تو پھر شام کو پانس سے نو بجے تک ہم اگر کام کرنا چاہیں پارٹ ٹائم کوئی اور بیوٹی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب کے سامنے اشکال یہ ہے کہ سارا خرچ ہم کو کمپنی دیتی ہے یعنی ہماری پوری کفالت کمپنی کر رہی ہے تو ہم یہ پارٹ ٹائم آلک سے کہیں اور جا کے جاب کر سکتے کے لئے تو دیکھیں یہ معاملہ منحصر ہے اس بات پر کہ کمپنی والوں میں ساتھ آپ کا اینگریمنٹ کیا ہوا ہے یعنی انہوں نے کن شرطوں پر آپ کو رکھا ہے اگر وہ آپ کی پوری کفالت کرتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ فل ٹائم ان کے لئے ہی کام کریں اور جو آپ کو چھٹی مل رہی ہے یعنی تین بجے کے بعد جو آپ فری جاتے ہیں وہ اس لئے نہیں کہ آپ کہیں اور جا کے جاب کریں بلکہ اس لئے وہ فری کر دیتے ہیں تاکہ آدمی تازہ دم ہو جائے سستہ لے آرام کر لے اور اگلے دل نئی سرے سے کام پر آئے تو اگر کمپنی والے آپ کو علاو نہیں کرتے ہیں تو آپ کو دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے آپ کا اگر ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوا ہے ایک وعدہ ہوا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے جو اہد ہوا ہے اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ منافع کی نشانی جب وہ معایدہ کرے اہد کرے تو غدہ ہی کرے تو یہ مناسب نہیں ہے اگر کمپنی والوں کے ساتھ آپ کا اگریمنٹ ہوا ہے اور آپ کا یہ معایدہ ہوا ہے کہ آپ صرف انہیں کے لئے کام کریں گے اور آپ کو چھٹی ملے گی لیکن آپ کہیں اور مصروف نہیں رہیں گے تو اگر ان کے ساتھ ایسا کوئی معایدہ ہوا ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر کمپنی والے کہتے ہیں کہ گرچہ ہم آپ کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں کھانا بھی دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں لیکن جو ہم آپ کو چھٹی دے رہے ہیں یعنی اتنے ٹائم آپ کو فارغ کر رہے ہیں تو آپ چار پانچ گھنٹا کہیں اور آپ کام کرنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر وہ ایسی اجازت دے رہے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں لیکن یاد رہے ہیں کہ اگر دوسری جگہ جاب کرتے ہوئے پہلی جگہ جو آپ جاب کرتے ہیں وہ متاثر ہو تو یہ درست نہیں ہے کہ آپ دوسرا کوئی کام کر رہے ہیں لیکن اصل جس کام کے لئے آپ آئے ہیں اور جس آدمی نے آپ کو پوری طرح سے ہائر کیا ہے اور وہ آپ اپنا کام لینا چاہتا ہے اور آپ کو گنجائش بھی دے دیا کہ آپ کہیں اور جا کے کام کریں لیکن اب اس کا آپ غلط فائدہ اٹھائیں اور آپ اپنی پوری توانائی پوری طاقت پورا ذہن لگا دیں دوسری جگہ پہ اور اصل جو آپ کا کام ہے وہ ڈشٹب ہو جائے وہ متاثر ہو جائے تو یہ درست نہیں ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کمپنی والوں کے ساتھ تو آپ کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ وہ آپ کی پوری کیفالت کریں گے دو ٹائم کا کھانا دیں گے یا تین ٹائم کا کھانا دیں گے اور تھوڑا سا چھٹی بھی دیں گے مولد دیں گے آپ کو کام بھی لیں گے دوسرا کوئی کام آپ کو نہیں کرنا آپ کو فارغ رہنا ہے ان کے لئے رہنا آپ کو تو پھر آپ جو ہے چونکہ آپ یہ ایگریمنٹ کر چکے اس لئے آپ اس کے خلاف نہیں جائیں گے لیکن اگر وہ اجازت دیتے ہیں آپ کو ان کی طرف سے اسی کوئی پابل بھی نہیں ہے کہ آپ کی چھٹی ہوگی تو آپ جائیں پار ٹائم کچھ بھی کریں تو آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بشرتی کی آپ دوسرا ٹام کرتے ہوئی ہے آپ کا پہلا جو کام میں وہ متاثر نہ ہو اس میں آپ کسی خیانت کے مرتقب نہ ہوں اور اس میں آپ کے ذمہ داری پوری طرح سے ادا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں